بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو امپورٹڈ حکومت کا شیرازہ بکھرنے کے قریب ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امپورٹڈ حکومت کا یہ جو ہاؤس آف کارڈز انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ منہدم ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے تو وہیں دوسری جانب اب نون لیگ پر پیپلز پارٹی نے لنکا ڈھائی ہے اور اس گلے سڑے سیٹ اپ کو اس بھانمتی کے کمبے کو اور ان کی ناہلی کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہو رہا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ٹھن گئی ہے اور کھل کر پیپلز پارٹی اب نون لیگ کے خلاف سامنے آ چکی ہے جبکہ دوسری جانب امران خان کو اور پاک فوج کو لڑوانے والے کردار بھی سامنے آ چکے ہیں جبکہ مریم نواز کے جو ہمایتی صحافی ہیں یا ان کے جو کنسلٹنٹ جرنلسٹ ہیں جن سے اظہار تازیت تو ہم بڑی دفعہ کر چکے کہ فہد حسین چبہ مو کر کے انگریزی بول کر اور انگریزی میں ڈان اخبار میں اداریہ لکھ کر وفاقی وزیر کے برابر اہدا لے گیا حامد میر سلیم صافی آسمہ شیرازی ساری لان تان کا روح پچھلے چار سال سے اپنی طرف کرنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا لیکن وفاداری جو ہے وہ یہ نبھا رہے ہیں اور ٹوکروں میں یہ جیبوں میں لفافے ڈال کر آرام سے سوئے ہوئے ہیں انہوں نے آئی ایس پی آر کی ترجمانی اور کبھی آئی ایس پی آر پر ہی حملے یہ دونوں ایٹا ٹائم کام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں اور حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جمعہ کا دن نون لیک کے لیے بڑا اہم ہونے والا ہے خیر پچھلے تین چار دن ہی آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کی طرف سے تین ان کے اوپر بڑے دھچکے اور آسمان گرا منحر فرقان کا بوٹنی کاؤنٹ ہونا پھر جی کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم از خود نوٹس لے رہے ہیں آج انہیں تقرر تبادلے تایناتیوں سے روک کر ای سی ایل سے نام نکلنے ہر ان کے غیر قانونی اقدام اور اپنی پروسیکیوشن کمزور کرنے اور خود کو این آروں دینے کے اقدامات کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں اور اس طرح کی حکومت ہے پاکستان میں جو کہ دو ووٹس پر قائم ہے معیشت دیوالیہ پن کی طرف جا رہی ہے اور سپریم کورٹ نے اس حکومت کو اہم تایناتیاں کرنے سے بھی روک دیا ہے ان کے پر کٹ چکے ہیں ٹانگیں ان کی آلریڈی نہیں ہیں یہ لولی لنگڑی اپاہج حکومت ہے اور ان کے پاس چلنے کے لیے بے ساکھیاں اگر انہیں دے بھی دی جائیں کہ پاؤں نہیں ہیں اور یہ حکومت چلا لو یہ بے ساکھیاں لے لو تو شاید ان بے ساکھیوں کو پکڑنے کے لیے اب ان کے پاس ہاتھ بھی نہیں رہے اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کل فیصلہ سنائے گا اور جمعہ کا دن ان پر بڑا بھاری ہونے والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن اگر تو فیصلہ امپورٹڈ کے حق میں دیتا ہے اور ان منحرف لوٹوں کے حق میں دیتا ہے پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس لئے تو الیکشن کمیشن دو تین دن ڈیلے کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جو وزیرعالہ پنجاب ہیں امزہ شباز ان کا الیکشن کلدن قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی تحریک انصاف کی درخواست پر کل سماعت کرنے جا رہے ہیں درخواست پی ٹی آئی کے سبتین خان سمیت پانچ ارکان اسمبلی کی جانب سے دائر کی گئی ہے درخواست گزار کا موقف ہے کہ الیکشن کے دن پی ٹی آئی اور قافلی کے ارکان اسمبلی کو حمزہ شباز کی ایمہ پر ایوان سے نکال دیا گیا پولیس نے ہمارے ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے زبردستی روکا پولیس ایوان میں کیسے داخل ہوئی جو کچھ بھی ہوا پرائیوٹ لوگوں کا داخلہ روکا مگر ڈیپٹی سپیکر نے تین سو لوگوں کو کیسے بلایا اور اب تو منہر فرقان کے بوٹ کاؤنٹ کرنے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی منع کر دیا ہے تو ایک جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جتنا مرضی چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم بھی ہوتا ہے اور وہ اب ڈائریکشن بھی دے رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ذہن میں ضرور رکھے گا اور رکھنا ان کے لئے بڑا ضروری ہو چکا ہے اب میں یہ بات تقریباً پچھلے چھے ہفتوں سے کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے رانگ نمبرز ہیں جو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں اہم سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں عمران خان کو اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ بنا دیا جائے اس کا فائدہ کس نے لینا ہے اس کا فائدہ لینا ہے مریم بی بی نے اسی لیے تو انہوں نے جنرل باجوا کو سلوٹ اپنے سارے ٹوکروں کی چابی گمائی اور وہ جی پاک فوج کے حق میں زمین و آسمان کے قلابے ایک کرنے لگ پڑے اور پاک فوج کی ایسی تعریفیں انہوں نے کی کیونکہ یہ تو مدحہ سرائی کے ایکسپرٹ لوگ ہیں انہیں تو بس آپ نے ان کا بلکل بٹن نبانا ہوتا ہے اور یہ سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پکڑا گیا ہے اور اصل میں جو دشمن ہیں پاکستان کی افواج کے بھی اور عمران خان کے بھی ان کے حوالے سے اب کچھ بڑے انکشافات ہونے والے ہیں کیونکہ پاک فوج کے نام سے جالی اکاؤنٹ چلانے والے پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے ابھی یہ نام سامنے نہیں آیا لیکن ابھی بہت سی چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور میجر جنرل فیصل مشتاق صاحب ہے میجر جنرل اسغر ہے ان کے نام پر بننے والے ٹویٹر اکاؤنٹس جالی نکلے ہیں اور پی ٹی اے نے دونوں اکاؤنٹس کو ناصر بلوک کیا ہے بلکہ ایک خاص سیاسی بیانیاں بنایا جا رہا تھا جس میں تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج میں کسی خاص جماعت کی حمایت ہے اور ظاہری بات ہے یہ تمام تر چیزیں عمران خان کے خلاف استعمال کی جانی تھی اب آمد میر جو ہے اس نے بھی سب میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ایک جانب نجم سیٹی اسٹیبلشمنٹ پر پھر سے حملہ آور ہو گیا سلوٹ مارنے کے بعد تلت حسین صاحب جو ہیں وہ بھی حملہ آور ہو چکے ہیں وہ تو سوالات کرنا شروع ہو چکے ہیں اور گھر کی بات ہے تلت حسین صاحب کی تو وہ اب گھر کی باتیں جو ہیں نون لیک کے اندر کنسرنس خدشات مطالبات وہ ہر چیز سامنے لا چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شباز شریف سے یہ چاہتی ہے کہ آپ سخت فیصلے کریں عوام کا غیز اور غزب برداش کریں ہم سے مدد نہ مانگیں ہمیں سلوٹ ماریں عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے تابع نہیں ہیں ان سے خود نمٹیں اور اسی طرح سے نظام چلتا رہے سخت سیاسی معاشی فیصلے کریں اور عوام کا جو غیز اور غزب ہے اسے آپ فیز کریں جو کہ شباز شریف کو اب سمجھ لگی اور نواز شریف کو بہت پہلے سے پتا تھا یعنی کہ اب پھوٹ پڑ چکی ہے اور یہ ہنڈیا بیچ چراہے پھوٹ بھی چکی ہے لیکن اس سب میں حامد میر کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شیخ رشید کے ان دعویوں کی تردید کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ راول پنڈی اسلامباد میں نگران وزیراعظم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے یعنی کہ حامد میر صاحب نے ترجمان بن کر یہ بات کہی ہے اور اس میں حامد میر نے کہا ہے کہ یہ اداروں کا ترجمان ہے اس نے کہا کہ راول پنڈی اور اسلامباد میں کچھ معیشت دانوں کے نگران وزیراعظم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں سولہ مئی کو اٹھالیس گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی کے فیصلے ہونے والے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں نون لیگ کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکہ لگا ہے اور یہ جو الیکشن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں پیپلز پارٹی اس وقت اپنا سیاسی فائدہ دیکھ رہی ہے وہ بیانیاں بھی چھوڑ دے گی وہ اپنے مطالبات جو پی ایم لین کے سامنے رکھ رہے ہیں انہیں بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور خرشید شاہ نے اب لنکہ ڈھا دیا ایسی اپنی اپنی پڑی ہے ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہے ذرا یہ تو کوئی بتا دے کہ چھے ہفتے بعد عمران خان کو نکالنے کے بعد کون جیتا کون ہارا کون کہاں پر کھڑا ہے اس کا سوال اگر ایک ایک لمحے کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ان کا اپنے بال نوچنے کو دل کرے گا کیونکہ یہ سب ان کے ساتھ وہ حالت ہوئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کے کچھ لوگوں سے ماری بات ہوتی ہے اور یقین مانے جب وہ اپنے اندر کی بات بتاتے ہیں تو آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت کام خراب ہو گیا پولٹیکلی اتنے بڑے بلنڈر اور خود انہوں نے کلارا جو ہے وہ پکڑا اور پھر اس پر جشن منایا کہ کلارا آتھ میں آگیا ہے پھر وہ کلارے سے اپنے پاؤں کٹے اور پھر اس پر مٹھائیاں بانٹی انہوں نے جشن مناے اور اب آ کر انہیں پتا چلا ہے کہ پاؤں تو اپنے کٹ دیئے تھے اب خرشید شاہ صاحب جو ہے انہوں نے لنکا ڈائی ہے اور انہوں نے انکشافات سے بھرپور ایک میڈیا گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں کہ تعدی حکومت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے ہم نے حکومت لے کر احسان کیا ختم کی جاتی ہے تو ہمارے اوپر احسان ہوگا ہم خوشی سے اقتدار میں نہیں آئے عوام میڈیا سب نے عمران خان سے جان چھڑانے کا کہا تھا ہم نے آئینی طریقے سے عمران کو نکالا اور ملکی مسائل کا تمام وزن اپنے اوپر لے لیا یعنی کہ ہم نے احسان کیا اگر ہمیں اقتدار کا شوق ہوتا تو تین سال تک عمران خان کو چارٹر آف ایکانومی کا آمنہ کہتے رہتے پوری دنیا میں کہیں اوپوزیشن یہ نہیں کرتی مگر حکومت ملک کے خلاف سازش کا حصہ تھی جس نے ہماری آفر نہیں مانی یعنی ذہنی بات ہے انہوں نے الزامات تو لگانے ہے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایسی کھائی میں دکھیلا جا رہا ہے جہاں پر اندیرہ ہی اندیرہ ہے اور اس وقت یہ سازش چالیس سال پہلے کی ہے اور یہ تمام تر چیزیں لیکن اب انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ تعدی حکومت الیکشن میں جانے کے لئے تیار ہے تو وہ بیانیاں کے پیپلز پارٹی اس کے مخالف ہے وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں اور ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا پھڈا ان کے اپنے لوگ سامنے لارے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہے یا نہیں تھا ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ترجمان ان کے کنسلٹنٹ صافی ان کے گھر کے صافی ان کی جو جیب میں پڑے ہوتے ہیں انہیں نکال کے چابی چلاتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ حملہ آبر شروع ہو چکے ہیں ان پر اسٹیبلشمنٹ پر ہونا سپریم کورٹ کے فیصلوں نے ریہا صاحب بھرکس نکال دیا ہے اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک پلان مکمل طور پر بن چکا ہے اگر یہ خود نہ گئے تو ان کے ساتھ وہی ہونا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اور انہیں عمران خان والے گڑا جو کھودا گیا تھا اسی گڑے میں یہ خود گرنے جا رہے ہیں اور ان کی حکومت جانا لکھا جا چکا ہے اس سوالے سے کچھ کنفرمیشنز کر رہا ہوں ابھی خبر دینا مناسب نہیں ہوگا انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات